بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باسد محمود کے بابرچے خانہ میں خوش آمدی دوستو آج میں کراچی کے مشہور لانگ چڑھے کی ریسیپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بلکل دہی بڑھوں کے بڑھوں جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا سرونگ سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے ان کے نام لانگ چڑھے ہے تو ہم نے کیسے بنائے ہم آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتے ہیں سب سے بہلے اس کی چٹنی ریڈی کر لیں گے اس کے لئے میں نے دو ہری مرچیں لیے باریک ان کو کٹ کر لیا تھا آدھا کپ میرے پاس پدینہ تھا آدھا کپ میرے پاس دھنیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چٹکی نمک ڈالیں گے اور ایک چٹکی ہم سفیج زیرہ ڈالیں گے ایک چٹکی پسا ہوا لسن ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر املی کا پلپ ڈالیں گے اے میں نے املی کو گھول کے اس کا اچھے سے نہیں چھوڑ کے پلپ نکال لیا اسے گرائنڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے جی دوستو ہماری گرین والی چٹنی جو ہے لانگ چڑے کی ریڈی ہو گئی ہے آپ کو اس کی تھکنس دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں زیادہ گھاڑی نہیں ہے پتلی پتلی سی ہے لیکن مزیدار ہے تو اب ہم اس کی لال چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں لال چٹنی کیلئے میں نے آٹھ لال مرچوں کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے تو اس کو اب نکال کے ہم ڈال لیں گے اپنے گرائنڈر کے اندر اس کے ساتھ ہم اس میں آدھا کپ املی کا پلپ ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ ہی ہم لسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور ایک آدھی چھٹکی ہم کالا نمک لیں گے اور اس اچھے طریقے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے جی دوستو ہماری مزیدار سین املی کی چٹنی بھی رڈی ہے ایک رہ گئی ہے مرچ کوئی بات نہیں چلتا ہے تو اب ہم اسے بھی نکال لیں گے ہم اپنی باقی کی پروسیسنگ سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ایک کپ یعنی ایک پاہ مہدہ ہے اس کے اندر میں نے ایک درمیانی سائز کا پیاس گریٹ کر کے کدو کش کر کے اس کا رس نکال لیا تھا یہ اس کے اندر شامل کریں گے ایک چائے کا چممج نمک جائے گا ایک چائے کا چممج سفید زیرا جائے گا ایک چائے کا چممج لسن کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی کر کے تقریبہ آدھا گلاس پانی یا پونہ گلاس پانی ہمیں لگے گا ہم اس کو گھول لیں گے تو ہلاتے رہیں گے اچھا سا بیٹرز کا تھک سا ریڈی کر لیں گے جی دوستو تو ٹوٹل ایک سو بیس یا دیر سو ایمل پانی گیا ہے ہمارا بیٹر جو ریڈیو گے سے ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ اور بھی اچھے سے سموث ہو جائے جی دوستو آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا ہمارا بیٹر جو سموث ہو چکا ہے اس میں ہم ایک چھوٹ کی بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اسے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم فورن سے اس کو فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم اس کو ٹائم نہیں دینا اور بس یہ اچھے سے گھول لیا ہے تو اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں آئل کے اندر جی دوستو تقریباً چھے سے آٹھ منٹ لگیں گے ہمارے بڑے یا ہمارے جو لانگ چڑے ہیں وہ ریڈی ہونے کے لیے تو آگ میں نے بلکل سلو رکھی ہو کیونکہ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور ہم آگ تیز رکھیں گے اوپر سے یہ جل جائیں گے اندر سے یہ گیلے اور کچھے رہ جائیں گے تو ہلاتے ہلاتے ہم پکاتے رہیں گے دو دو تین تی منٹ کے بعد ہم پلٹتے رہیں گے انہوں نے کلر نیچے آنے لگا تو ہم اس کو پلٹ لوں گا اور پھر دوبارہ سے ہم دو منٹ کے بعد اس کو پلٹتے رہیں گے اور ہلاتے ہلاتے پکاتے رہیں گے تاکہ یہ سوفٹ اور ایونلی کوک ہو اور ان پر اچھا سا کلر آئے تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں انہیں اب ہم نکال لیں گے سب کو اور جو باقی ہمارا مکشر ہے اسے بھی ہم کھ کر لیں گے ایک گلاس میں پس پانی اس میں ایک چھٹکی کے بعد میں نے نمک ڈالا ہے اسے گھول لیں گے اچھے طریقے سے اور جو ہم لوگوں نے لانگ شڑے فرائے کی ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں جی دوستو بیس منٹ میں نے ٹائم دیا ہے اور یہ نرم ہو چکے تھے اسے اچھے طریقے سے احتیاط سے نچوڑ کے ہم نکال لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں ان کی شیپ خراب نہیں ہو اور انہیں ہم اپنی سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے جس میں ہم نے سرف کرنا ہے یہ سارے میں نے نکال لی ہیں اس کے اوپر ہم پہلے گرین چھٹنی ڈالیں گے پتلی والی جیسے وہ آدمی ڈالتا ہے ٹھیلے والا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے اوپر املی کی چھٹنی ڈالیں گے لال مچ لسن пор عملی والی اور تھوڑے سے پیاس کے لچے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر پھر لچوں کے اوپر مزید ہم تھوڑی تھوڑی سی چھٹنی اور ڈال دیں گے تھوڑی ہری والی چھٹنی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی لال والی چھٹنی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ سارونگ میں بھی ہری اور لال چھٹنی رکھ دوں گا تو ہوپ سو آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہوگی گر آپ کو ریسی پی اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے کہ مجھے دعا میں یاد رکھی گا اجازت دے دیجئے اللہ حافظ